آج ہم بات کریں گے ڈراما راہ جنون کی جب علینا کو وکیل بتاتا ہے کہ پولیس نے آپ کے فارم ہاؤس کی کیمرے کی ریکارڈنگ حاصل کر لی ہے اور مہر نے بھی پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے اور اب تو شبریز اور مہر بری ہو جائیں گے جس پر علینا کہتی ہے میں نے تو فارم ہاؤس کی ریکارڈنگ کسی کو دی نہیں تو وہ ریکارڈنگ پولیس تک کیسے پہنچی جس پر وکیل کہتا ہے اس کا مجھے علم نہیں اس کے بعد علینا سوچتی ہے اگر شبریز اور مہر بری ہو گئے تو میرا بدلہ کیسے پورا ہوگا اس لئے علینا ایک بار پھر تھانے میں جاتی ہے اور ایک پولیس ملازم جب شبریز کو کھانا دے رہا ہوتا ہے تو علینا دیکھ لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اگر اس کے ذریعے میں شبریز کے کھانے میں ذہن ملا دوں تو شبریز مر جائے گا اور میرا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا دوسری طرف شبریز کی بھابی جب کچن میں جاتی ہے اور ملازمہ سے پوچھتی ہے کہ اس بوٹل میں کیا ہے اور اسے ایسے کچن میں کیوں چھپا رکھا ہے یہ سن کر گھر کی ملازمہ در جاتی ہے اور شب گریز کی بھابی کو بتاتی ہے یہ وہ میڈیسن ہے جو بڑی بیگم صاحبہ آپ کے کھانے میں ملاتی تھی اور اسی کی وجہ سے آپ کے بچے ضائع ہوئے اور اس میں میرا قصور نہیں تھا بڑی بیگم صاحبہ نے مجھے بولا تھا اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے پولیس کی حوالے کر دیں گی یہ سب سن کر شب گریز کی بھابی بہت روتی ہے اور سب کو گٹھا کر کے سب کچھ بتاتی ہے جس پر شب گریز کا بھائی اپنی والدہ سے کہتا ہے آپ تو قاتل ہیں اور آپ نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے اور اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے دوسری طرف علینا پولیس ملازم کو ملنے کو بولتی ہے اور اسے بہت سی رقم دیتی ہے اور کہتی ہے شب گریز کے کھانے میں زہر ملا دینا اور جب وہ مر جائے گا تمہیں بہت بھی رقم ملے گی دوسری طرف علینا کی والدہ یہ سب سن لیتی ہے اور علینا سے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی اور میں نے ہی پولیس کو فارم ہاؤس کی ریکارڈنگ دی تھی اور جو تم کر رہی ہو اس کے بعد تمہیں بھی جیل ہو جائے گی جس پر علینا کہتی ہے کہ جو بھی ہو جائے میں بدلہ لوں گی دوسری طرف پولیس والا جب شب گریز کی کھانے میں زہر ملاتا ہے تو شب گریز وہ کھانا کھا لیتا ہے مگر پولیس والے جب دیکھتے ہیں کہ شب گریز کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو وہ جلدی سے شب گریز کو اسپتال لے کر جاتے ہیں دوسری طرف پولیس والے شک کی بنا پر اپنے پولیس کی ملازم ہو گرفتار کر لیتے ہیں اور وہ سب سچ بتا دیتے ہیں اور پولیس علینا ہو گرفتار کر لیتی ہے دوسری طرف کورٹ میں پولیس جج کو بتاتی ہے جو قتل ہوا وہ گن پوائنٹ پر مہر کی عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا اور مہر نے عزت بچانے کے لیے مقتول کے گن سے فائر کیا تھا اور یہ ریکارڈنگ بھی جس پر جج مہر اور شب گریز کو بری کر دیتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کریں